ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے youtube چینل all information گروہ میں تو دوستو ایک بار ہی پھر آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں new interesting ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ thumbnail دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیوز کے end میں جو ہے end screen کیسے لگا سکتے ہیں تو دوستو end screen کا آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ use basically اس لئے ہوتا ہے کہ suppose کیجئے کہ کوئی اگر آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے یا کوئی آپ کی ویڈیو اچھی چل دیئے اس کے end میں بھی اگر اسی title کی ویڈیو یا اسی topic کی جو ویڈیو اگر آپ end screen میں لگاتے ہیں تو obviously سی بات ہے آپ کے جو view ہیں کافی chances ہوتے ہیں اس چیز کے بڑھنے کے اور view بڑھیں گے تو obviously سی بات ہے آپ کے subscriber بھی بڑھیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے easy way میں end screen کو کیسے لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے آپ solution کے end تک بنے رہیے گا تو دوستو end screen لگانے کے لئے آپ کو simply میں لے چلتا ہوں اپنے computer کی screen پہ اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو google chrome میں جو ہے اپنا youtube کا جو account ہے اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ site میں اپنے channel کا ایگرہ ہوں گے اس پہ click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو youtube studio کے اندر چل جانا ہے youtube studio میں یہاں پہ تھوڑا سے دوستو load لے رہا ہے تو دوستو side میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز کا option تو یہاں پہ simply آپ کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی یہاں پہ uploaded ویڈیو ہوں گی وہ ساری یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو جس بھی ویڈیو کے end میں آپ end screen لگانا چاہتے ہیں تو simply اس کے آگے آپ pencil کا button دیکھ رہے ہوں گے تو simply آپ کو اس پہ کر دینا ہے click click کرنے کے بعد دوستو اپنے right end پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے end screen کا option تو اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے elements تو یہاں پہ دوستو الگ الگ طریقے کے جو elements آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ جو آپ circle والا جو part دیکھ رہے ہوں گے اس میں دوستو آپ کے جو channel کا icon ہے مطبع جیسے میرے channel کا icon ہے all information guru یا جو بھی آپ اپنے channel کا جو icon ہوگا وہ اس circle کے اندر آئے گا اور باقی جو آپ یہ square والا جو box دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے آپ کی ویڈیو شوگی جو آپ end screen کے لئے لگانا چاہتے ہیں تو دوستو simply میں اس پہ جیسے اس پہ click کر دیتا ہوں میں اور click کرنے کے بعد side میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے channel کا جو icon ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور جو square والا box ہے جو تو اس میں میں click کر دوں گا click کرنے کے بعد دوستو اپنے left hand میں آپ کو کچھ option دیکھیں گے تو جو پہلا option ہے وہ ہے most recent upload تو اس کا مطلب ہے جو recent پہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی وہ automatic جو ہے یہاں پہ لگ جائے گی اس کے بعد دوستو best for viewers مطلب جس پہ سب سے زیادہ view ہوں گے اگر آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کی وہ ویڈیو جو ہے یہاں پہ لگ جائے گی اس کے بعد دوستو نیچے آپ خود بھی جو ہے choose کر کے بھی جو ہے اپنی ویڈیو کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو ہمیں تو جو ہے choose کر کے لگانی ہے تو یہاں پہ اس پہ میں click کر دیتا ہوں click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی youtube کے اندر وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی اب دوستو یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ جس بھی ویڈیو کے end میں end screen لگا رہے ہیں تو اس topic سے related مطلب اس topic یا title سے related آپ کی جو ویڈیو ہونی چاہیے end screen میں ورنہ آپ کی ویڈیو جو ہے مطلب بہت کم chance ہے کہ کوئی دیکھے ویڈیو کو دیکھنا پسند کریں گے اب suppose کیجئے کوئی آپ کی ویڈیو وارل ہوتی ہے اور آپ اس ویڈیو کے end میں youtube کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اسے کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا تو آپ کو اس چیز کا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دوستو میں click کر دیتا ہوں click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دو لیئر دیکھ رہوں گے پہلی لیئر جو ہے میرے جو چینل کے آئیکن کی ہے اور دوسری لیئر آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز کی جو میں نے ویڈیو یہاں پہ لگائی ہے تو آپ کو simply اوپر option دکھ رہا ہوگا timer کا اوپر آپ option دکھ رہے ہوں گے subscriber element کے سامنے timer کا جو یہاں پہ option دکھ رہا ہے تو آپ اپنے according جو ہے یہاں پہ set کر لیجے گا set کرنے کے لئے دوستو آپ کو simply جو layer ہے اس پہ click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اپنے according جہاں سے بھی آپ اپنے ویڈیو کے اندر end screen دکھانا چاہتے ہیں مطلب آپ کی جو ویڈیو ہے end والی وہ show جائے گی یہاں پہ تو اپنے according جو ہے یہاں پہ آپ timer جو ہے set کر لیجے گا اس طریقے سے اس کے بعد same condition آپ دوسری لیئر پہ click کریں گے تو یہاں پہ جو start آپ جب سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنے according جو ہے یہاں پہ timer کو جو ہے set کر لیجے گا اس کے بعد دوستو اوپر آپ option دیکھ رہے ہوں گے save کا تو یہاں سے جو ہے آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے save کر لیجے گا اس کے بعد جو بھی آپ کی end screen ہوگی اس ویڈیو کے اندر وہ automatic یہاں پہ جو ہے لگ جائے گی تو دوستو کل ملا کے اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی ویڈیو کے اندر end screen لگا سکتے ہیں باقی دوستو اگر یہ information اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے like share اور comment جرور کرنا باقی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد